ہمارے ادارے کی زنجانی جنتری دوہدار اکیس مارکٹ میں آ چکے اس کا مطالعہ کریں اس کے علاوہ بارہ امی جنتری بھی ہمارے ادارے کی مارکٹ میں آ چکے بلکہ آپ تو اس کی پی ڈی اے فائلز بھی آپ توفتر مگوا سکتے ہیں البیرونی تقویم ابوریان البیرونی کی یاد میں شائع کی جاتی ہے یہ جنتری بھی ہے اور اس میں شہدادہ مصورد انجانی صاحب نے لکی نمبرز بھی ایڈ کی ہیں وہ بہن بھائی جو پوری دنیا میں کئی بھی رہتے ہیں انٹرنیشنل ڈاٹریز میں پاکستان کے پرائز باؤنڈز میں جلجسپیاں لگتے ہیں وہ یہ جنتری بزار سے بھی خرید سکتے ہیں مستقبل قریب میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پی ڈی اے فائل بھی جو نیچے نمبرز آ رہے ہیں آپ اس کی وہ آ کے پڑھ سکتے ہیں اور مزید یہ ہے کہ ہمارا جو رسالہ ہے یہ بھی مارکٹ میں آ چکا ہے اس کا پڑھنا بھی آپ کے لیے ایک مفید اور نافع ثابت ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا محمد شاہد زنجانی کی ویپ ٹی بی کی جانم سے آپ کی خدمت پر حاضروں فرورم آج کے ستارے یہ ستارے یہ کہا کہ شاہد فعل کراپلے رائے زندگانی ہیں آج چوبیس اگست اور منگل کا دن ہے منگل کا صورت جب بھی بطن عزیز پاکستان میں طلوع ہوتا ہے تو مجھے عرض کرنا پڑتا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ قربانی پہ بنلش لگی ہوئی ہے قربانی پہ بندش نہیں ہے اور کسی دنیا کے کسی ملک میں بھی نان مسلم ملکوں میں بھی قربانی پہ بندش نہیں ہے اللہ کو قربانی پسند ہے اللہ معلوم ہمارے حق پرانوں کو قربانی کیوں نہیں پسند یہ وہ جذبہ ہے جو فرشتوں کو بھی میسر نہیں ہے چاند آج جب ہمیں ملا برج دلب میں بارہ منطقہ در بروج میں کن بروج کے لیے اچھا دینا ہے تو برج سار برج اصل برج اقرب اور دلب آلو کے لیے بھلا دن معلوم ہوا مزید بیٹری کے لیے کاؤس اور موت والوں کے لیے بہتر دینا ہے اور اتیاد کے لیے بھی ہدیہ کروں گا کہ برج حمل برج سرطان برج ملدان اور جدی والوں کو آج قدر اتیاد کی ضرورت ہے چاند جب بھی طلوع ہوتا ہے برج دلب میں تو یہ تحقیق و اختراح اور آپ کے خیالات میں فراوانی لے کے آتا ہے الیکٹرونک کی چیزیں اکٹیزوں کی خرید و فروقت کرنا یہ سبھی کام اس سے خیر و برکت سے منصوب ہیں آپ اپنے پیغامت کا توادر خیال دوسروں سے بڑے چند انداز سے کرنے کی قدرد و صلاحیت ان ایام میں رکھتے ہیں مزید ہم آگے پڑھ دیں گے آج آسمان پہ ستاروں کی کیا پوزیشن ہے آج آسمان پہ میں جناب جو ستاروں کی نظرات ملی ہیں یہ کوئی تین ملی ہیں سب سے پہلے جناب چاند کا مقابلہ ہے اتارت کے ساتھ اور اس کے بعد جناب کمر کا قیران ہے نیفچون کے ساتھ اور کمر کی تسدیس ہے پلوٹوں کے ساتھ تو پہلی نظر کوئی اتنی اچھی نظر نہیں ہے یہ تحریر و تحریر گفتگوہ میں قدر احتیاط کی نشان لی کرتی ہے جذباتی بان میں کو آپ کسی سے بعدہ کرنے کسی کو تحریر لکھ کے دی لیں تو اس میں پھر بعد میں کسی نہ کسی وجہ سے کمزوری سے نقصان جیسی پریشانی کا اندیشہ ہو سکتا ہے روحانی معاملات سے آپ اپنے تخلیقی صلائیت میں اضافہ کرنے کے قوت اور صلائیت پیدا کر سکتے ہیں اور اپنی جو صحت اور ہیلتھ کے معاملات ہیں اس میں بھی آپ بہتری لاسکتے ہیں اور خود اطمالی اپنے اندر آپ پیدا کر سکتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آج کون سے لکھی نمبر نکالنے کے بہنے ساتھا سانچر کی ہے تو آج کا جو لکھی نمبر نکلے ہیں تو آج مقصومی نمبر ہے ایک اور جو لکھی نمبر دین میں ایک نمبر پھر آج دوبارہ نمائے ہو گیا ایک چھے پانچ آٹھ یہ سبھی آج کی لکھی نمبر ہیں ان نمبر پھر کر کے یا ان نمبر کی برادری سے وہ بہن پر جو دنیا میں کئی بھی پرائیز باؤنڈ نیچ لارٹریز میں میگا میلینز میں یا دیگر لارٹریز جو نام میں اس بھی دلٹرز بھی رکھتے ہیں تو ان نمبر پھر کر کے وہ استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں مصور زنجانی صاحب نے ایک بک شائع کیا یہ نام لکھی نمبر دائینا کشمت میں یہ خصوصی طور پر ہے دوہزار اکیس کے لیے اور اس کی اشارت کا مسلسل انیس وائیہ سال ہے یہ ایک چھوڑا سینسائیکلو پی ڈی ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو نمبر کی جو کیمیا گری ہے اور قدرت نے اس میں کیا رنگ رکھا ہے اس سے فیض جاب ہوتاں تو پھر آپ اس بک کو فوراں مگوائیں اور وہ بھی توفتہ نہیں اپنی جو ریچے نمبر آ رہا ہے آپ میسیج کر کے پی ڈی فائل مگوا کے اس سے فیض جاب ہوتا سکتے ہیں اور جب آپ اسے پڑھیں گے تو یقین آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اپنے ہم خیال دوستوں سے بہن بھائیوں سے اس کا یعنی تبادلہ بھی کریں اللہ حقیق اللہ ہی کے ذکر سے دیل آرام باتیں ہیں اور اللہ ہی کے ذکر سے رزق روزی میں ایک اشارگی ہوتی ہے یوں تو اللہ تعالیٰ کے بے پناہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا نافی ہو اسے دو سے ایک مرتبہ اول آخر یارہ جلد پر تندرشی پڑھ کے پروردگار سے جو بھی نفع کے لیے دعا کریں گے دعا آپ کی بارگاہ خدا ولی بھی یقین مستجاب ہوگی آخر اتنی شاہد انجانی کو اجازت نہیں جائے گا بشرت زندگی کال ایک نئے پروگرم کے ساتھ آدھ رہوں گے خدا حافظ موسیقی